ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ پاکستان میں آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بلاخر کامیاب ہو گئے ہیں دونوں جماعتوں نے شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت آصف زرداری کو صدر پاکستان اور نون لیگ کے میاں شہباز شریف کو وزارت عزبہ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا کیا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان منگل کی شب دیگر آئینی عہدوں کے تقسیم پر بھی اتفاق ہوا ہے مگر دونوں جماعتوں کی قیادت نے ان عہدوں پر فیصلوں کا اعلان بعد میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں درخواست زبانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اعتصاب عدالت نے عمران خان کی درخواست زبانت مسترد کی تھی عمران خان اس ور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں روس کے پاکستان میں سفیر ایلبرڈ خوریف کہتے ہیں کہ اسلامباد نے موسکو کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کوئی تیسرا فریق یوکرین کو پاکستانی اسلحہ فراہم نہیں کرے گا اسلامباد میں پریس بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کے سوال پر روسی صفیر نے کہا کہ موسکو کو امید ہے کہ پاکستان آگے چل کر بھی اپنی اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا امریکی جریدیں انٹرسیپٹ سمیت ذرائع بلاق میں یہ خبریں شائع ہوتی رہی ہیں جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے تیسرے ملک کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار برامت کی ہیں پاکستان کے نگرہ وزیراعظم انوارالحاق کاکر نے گزشتہ سال وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس کی جاری جنگ میں پاکستان نے یوکرین کے استعمال کے لیے ہتھیار فروغت نہیں کیے انسانی حقوق کے کارکن ہدایت لہار جنہیں سولہ فروری کو نامعلوم حملہوروں نے لارکانہ کے قریب اززلہ قمبر شہداد کوٹ کے علاقے نصیر آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ان کے اہل خانہ اور دیگر افراد قتل اور اس کی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے کے باعث مرکزی انڈس ہائی وے پر مسلسل چوتھے روز دھرنا دیے بیٹھے ہیں ہدایت لہار کی بیٹھی اور انسانی حقوق کی کارکن سورٹ لہار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس ایسے چو قمبر شہداد کوٹ کے خلاف ایف آئی آر درچ نہیں کر رہی ہے جسے وہ قتل کیس کا مرکزی ملزم سمجھتی ہے وائس آف امریکہ نے قمبر شہداد کوٹ کے سینئر پولیس افسر ایس پی کلی ملک سے مقدمہ درچ نہ کرنے پر ان کی رائے جاننے کیلئے رابطہ کیا تاہم انہوں نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں مصروف ہیں دوسری جانب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئر پرسن اسد بٹ نے قتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آئی آر درچ کرانا مقتول کے خاندان کا آئینی حق ہے سندھائی کوٹ نے ملک میں انٹرنیٹ سرویس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بحال کرنے کا حکم دیا ہے بودھ کو سندھائی کوٹ میں ملک میں انٹرنیٹ کے بندش سے مطالق کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران عدالت نے عدالتی احکامات کے باوجود آٹھ فروری کو انٹرنیٹ کے بندش کی وجوہات طلب کی عدالت نے کہا کہ انٹرنیٹ سرویسز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بحال کیے جائیں امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے آزادی دیکھنا چاہتا ہے جس میں پلیٹ فارمز کی سب کو دستیابی اور لوگوں کی ایک دوسرے سے باتشیف بھی شامل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بند ہونے پر شہریوں اور صحافیوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کے روز بریفنگ کی دوران پاکستان کے انتخابی عمل میں مبینہ دھانلی کے سوال پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان اپنے قوانین اور طریقہ کار کے تحت شفاف تحقیقات کرے انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر میں پاکستان کے اندرونی معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا اور میں اس بات پر زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے بھارت میں پولیس نے بودھ کے روز ان ہزاروں بھارتی کسانوں پر آنسو گیس فائر کی جنہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تاتل ختم کرنے میں ناکامی کے بعد نئی دیلی کی طرف مارچ دوبارہ شروع کیا یہ مظاہریں بھارت میں ایک اہم وقت پر کیے جا رہے ہیں جہاں آنے والے مہینوں میں قومی انتخابات ہونے والے ہیں اور وزیراعظم نرندر مودی کی پارٹی کو مسلسل تیسری بار اختیار میں آنے کی طبق ہے کسانوں نے گزشتہ ہفتے احتجاج شروع کیا لیکن انہیں دارالحکومت سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور روک دیا گیا حکام احتجاج پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شمال مغربی کنارے کے شہر جنین میں رات گئے کاروائی کی دوران تین فلسطینی عسکریت پسندوں کو حلاق کر دیا گیا فلسطینی وزارت سہت نے اسرائیلی کاروائی میں کم از کم ایک حلاقت کی تصدیق کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ جنین شہر میں انصداد دہشتگردی کی ایک مشترکہ کاروائی میں آئی ڈی ایف نے چودہ مشتبہ افراد کو گرفتار اور تین کو حلاق کر دیا دوسری جانب شامی سرکاری بیڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملے میں کم از کم دو افراد حلاق ہو گئے شامی آبزرویٹری فور ہیومن رائٹس نے کہا کہ دمشق میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں دو افراد حلاق ہوئے سرکاری ٹیلیویجن نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے چین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی سلامتی کونسل کی قراردات کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے نے تنازع کو اور بھی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے واشنگٹن نے منگل کے روز الجزائر کی طرف سے تیار کی گئی اقوائے متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردات کو ویٹو کر دیا جس میں جنگ زدہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور سات اکتوبر کے حملوں میں اغواہ کیے گئے تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا اقوائے متحدہ میں واشنگٹن کے صفی لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ووٹ کو خام خیالی اور غیر ذبہ دارانہ قرار دیا کیونکہ اس سے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات خطرے میں پڑھ سکتے ہیں واشنگٹن نے اس بار اپنا مسودہ پیش کیا جس میں اسرائیل اور حماس کے درمان یرغمالیوں کے معاہدے کے بعد عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ رفع میں شہری تحفظ کے بغیر اسرائیلی زمینی حملے کو مسترد کیا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن بودکروز براسیل کے صد لویزانا سیولو دا سلوہ کے ساتھ باچیت میں اور گروپ آف ٹوئنٹی کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کے لیے برازیل پہنچے ہیں مہکمہ خارجہ نے کہا کہ بلنکن برازیل کی جی ٹوئنٹی صدارت کے لیے امریکی حمایت اور دونوں مموالک کے درمیان صفارتی تعلقات کے دو سو سال کی یادگاری تقریبات پر سوڑ دیں گے ایران نے کہا ہے کہ گیس پائیپ لائنوں پر ہونے والے دو حملوں میں اسرائیل کا ہاتھ ہے جس نے گزرشتہ ہفتے کم از کم تین صبحوں میں سپلائی کو متاثر کیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وزیر تعل جوادو جی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ملک کی گیس لائنوں میں دھماکہ اسرائیل کا کام تھا انہوں نے مزید کہا کہ سازش ناکام بنا دی گئی اسرائیل کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے یوکرین کی فوج نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ روس نے گزرشتہ رات انیس ڈرونز اور متعدد میزائلوں سے حملہ کیا ہے یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ ملک فضائی دفاع نے انیس میں سے تیرہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ چھے میں سے ایک میزائل کو مار کر آیا پینٹیکون نے کہا کہ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور یوکرین کے وزیر دفاع رستم اوموروف نے منگل کو ایک فون کال میں میدان جنگ میں ہونے والی پیشرفت پر تباتلے خیال کیا پینٹیکون کے ڈپٹی سیکریٹری سبرینہ سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹن نے تقریباً پچاس اتحادیوں اور شراکتداروں پر مشتمل اپنے اتحاد کے ثابت قدم رہنے کے عظم کا یادہ کیا اور کہا کہ وہ یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے روس کی سرکاری خبراصہ ایجنسی تاس کے مطابق روسی اپوزیشن رہنمہ الیکسی نوالنی کی والدہ نے آرکٹک شہر سالخارٹ کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے جہاں حکام کی جانب سے ان کے بیٹی کی لاش کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے نوالنی کی والدہ ہفتے کے روز سے اپنے بیٹی کی لاش کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے منگل کو روسی صدر ولادی میر پوٹن سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی باقیات کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اسے وقار کے ساتھ دفن کر سکیں اقوائی متحدہ کے باہرین کا ایک پینل بین الاخوامی برادری سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان جیسی حکومتوں کے تحت خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ روا شدید جبر کو اجا کر کرتے ہوئے جنسی امتیاز کو انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر تسلیم کرے اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے سے واپستہ امریکہ چھین اٹلی یوگنڈا اور سربیہ کے ماہرین کے پانچ رکنی گروپ کا کہنا تھا کہ یہ اقدام پہلے ہی التباہ کا شکار ہو چکا ہے ماہرین نے اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی کی چھٹی کمیٹی پر زور دیا کہ وہ آرٹیکل دو میں سنفی امتیاز کی شخ کو شامل کرنے پر غور کریں جو انسانیت کے خلاف جرائم کی روک تھام اور سزا سے متعلق ہے اقوائی متحدہ کے ادارے یونیسکو کا کہنا ہے کہ دنیا کی چالیس فیصد آبادی کو اپنے مادری زبان میں تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے اور بعض خطوں میں یہ شرعہ دکنی ہے ہر سال ایک اس فروری کو مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر یونیسکو کا کہنا ہے کہ مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے حامل معاشرے اپنے لسانی ورسے کو محفوظ کر کے ہی برقرار رہ سکتے ہیں تام یونیسکو نے مادری زبانوں کے دن سے متعلق اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں زبانوں کے خاتمے کے باعث ثقافتی تنبو خطرے میں ہے آئیفل ٹاور آج مسلسل تیسرے دن بھی سیاہوں کے لیے بند رہا عملہ ٹاور کی ناکافی مالی حیانت پر ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں جس کا آغاز پیر کو ہوا یونینز کا کہنا ہے کہ ٹاور کے لیے سرمایہ کاری ناکافی ہے ٹاور کے آپریٹر نے ٹکٹ ہولڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آنے سے پہلے اس کی ویب سائٹ چیک کر لیں یا اپنا دورہ ملتوی کر دیں آپریٹر نے کہا کہ ٹکٹ ہولڈرز کو معافظہ دیا جائے گا دو ماہ کے اندر آئیفل ٹاور پر یہ دوسری ہڑتال ہے اور لندن کے مشہور بی ٹی ٹاور اب ایک لکجری ہوتل بننے کے لیے تیار ہے ایک سو ستتر میٹر لمبی اس عبارت کو ایم سی آر ہوتیلز نے تین سو سنتالیس ملین پاؤنڈ میں خرید لیا ہے یہ ٹاور انیس سو ساٹھ کی جنگ کے بعد کی بحالی کی علامت ہے سولہ سال تک یہ شہر کی سب سے اونچی عمارت رہی اور انیس سو چوراسی تک یہ پوسٹ آفیس ٹاور کے نام سے مشہور تھی حالیہ برسوں میں یہ اپنے تین سو ساٹھ ڈگری لیڈی ڈسپلے کے لیے زیادہ مشہور ہوا جہاں بڑے واقعات جیسے شاہی بچوں کی پیدائش اور کھیلوں کی فتوحات کے بارے میں پیغامات نشر کیے جاتے ہیں یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور بارڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ